ابھی رام مندر کا چرچہ ہی کم نہیں ہوا کہ ایک اور خبر سامنے یہ آ رہی ہے یہ بلکل غلط بات ہے سپین ایک واحد ملک ہے بڑا جہاں پہ انہوں نے جب دوبارہ مسلمانوں سے اپنا ملک واپس لیا تو انہوں نے مسجدیں گرہا کے اس کے اوپر دوبارہ سے چرچس بنایا میں ان کے مندر گرہا کے مجیری بنا کے دکھائیں ان کو بھارت کے سپریم کورڈ نے کہا کہ یہاں پہ اب مسجد کی جگہ کوئی نہیں ہے لیکن میرا خیال مسلمانوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس ایشو کے اوپر رونا دھونا یا شور مچانے کا کیونکہ اب کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں جہاں پہ کچھ مسلمان نارے تکبیر کے نارے مار کے کچھ ہندووں کے اوپر حملے بھی کر رہے تھے پھر وہی ہندو پلٹ کے ان کو پیٹیں گے تو پھر اسلاموفوپیا پور دنیا میں رونا دھونا مچائیں گے اور پکٹم کھاٹ کھنا ہے تو پتہ ہے کہ چودہ فروری کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا محبت کا دن جناب تو مجھے لگتا ہے کہ موڈی صاحب نے نا چن چن کے وہ والی تاریخیں اور دیٹس اور دن رکھیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خوب جلاو اور جتنا ہو سکتا ہے نا بس جلا کے راہ کرو انٹیز میں بابری مسجد کو توڑا گیا ایوڈیا میں اور اس کی ویڈیوز جاتھی پی ٹی وی پہ اور you know i'm sure پوری دنیا میں نیوز چینلز پہ چلائی گئی لیکن جب بعد میں پتہ چلا مجھے کہ یہ ایشو کتنا کمپلیکس تھا ہمیں اس طرح بتایا گیا تھا کہ کچھ ریڈیکل ہندوز ہیں جس طرح مولوی ہوتے ہیں اس طرح کچھ ریڈیکل ہندوز بھی ہیں تو انہوں نے آکے چار دوڑے اور انہوں نے مسجد کو گرا دیا کوئی اس کے کانٹیکس نہیں بتایا گیا اور honestly speaking مجھے اس کانٹیکس کا until very recently recently سے مراجع ہی کچھ تین چار سال پہلے مجھے تب پتہ چلا کہ اس کی importance کیا ہے رام مندر یہ رام کی جنم بھومی ہم نے بہت ساری موویز بولیوڈ کی دیکھیں جس میں ہمیں یہ پتہ ہے اور یہ بولیوڈ سے نہیں بیاسے پتہ ہے کہ رام is one of the central deities of ہندوزم یہاں پہ کرشنا ہے وشنو ہے وہاں پہ رام بھی ہیں اور یہ ان کی جنم بھومی ہے یعنی یہ ایسے ہے کہ یہ ان کی سب سے important one of the most important places ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو گرائیا اور ان کا claim یہ تھا کہ یہاں پہ ابھی archaeologically کیا یہ proof ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا that's a separate topic ویسے فیصلہ آگیا ہے کہ یہ اس کے نیچے انشنٹ ہندو سائٹس ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رام کی جنم بھومی تھی ان کی برث پلیس تھی اور اس کے اوپر as a show of force مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی مسجد کی حالت بھی دیکھیں وہ جو اس کا گھنبت ہے دیکھیں کتنا اس کے پر پینٹ بھی نہیں ہوا بیڑا گھرک ہوا تھا اس لیے انہوں نے اس کو دوڑا یہ context بڑا important ہے تیس سال ویٹ کیا یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں بھی انہوں نے Supreme Court میں بھی اس کا فیصلہ تیس سال بات آیا اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو گرا کے وہاں پہ پھر سے بابری مسجد کھڑی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو بنانا ہے اب point یہ ہے کہ کیا اس کے ripple effects ہوں گے کیا اس کے cascading effects ہوں گے کوئی لوگ ہزار مسجدیں لوگوں نے identify کی کہ یہ مندروں کے پر بنی میں تو اس لیے ان کو گرا کے دوبارہ بنا ان کو ایسے نہیں بلکل کرنا چاہیے یہ تھا جو انہوں نے کیا ہے انتہائی افصو سناک کے کام کیا انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر کے انہوں نے مندر بنایا ادھر یہ ہمارے دل دکھے ہیں ہم تو بولیں گے ہم تو کہیں گے کبھی انہوں نے جو ہمارے سال کیا یہ تو پاکستانی ہندو ہے یہاں پر وہ تو انڈین ہے یہ تو پاکستانی ہندو ہے پاکستانیوں کی پروپٹی کو کیوں ڈیمیج کریں گے آپ پاکستانی پروپٹی کو ڈیمیج نہیں کہہ رہے ہم تو انہوں نے تو ہمارے کیے نا ادھر مسلمان کو دل نہیں دکھائے انہوں نے لیکن وہاں کی مسلمان پھر inauguration میں شامل کیوں ہوئے یہ اللہ چاہتے ہیں ان سے پوچھے یہ کیوں ہوئے اچھا انہوں نے تحقیق کی تھی پہلے وہاں پر مندر تھا یہ تو جھوٹی بات ہے یہ پہلے وہاں پر مندر تھا پہلے یہ تھا وہ تو تحقیق کس نے کیا تحقیق بتائیں مجھے وہاں کے لوگوں نے کیا کس نے کوئی سامنے ابھی تک نہیں آیا ابھی تک کوئی سامنی نہیں آیا ریپورٹس آئی ہیں سامنے کوئی نہیں آیا یہ ریپورٹس ابھی ہی تر ہیں وزیر اعظم ہمارا جو مجی ریپورٹ بنوا سکتا ہے اگر اپنا پرسنلی بولوں تو میرے مطابق ہر ریلیجن کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ فریڈم لیر رہے ہر ریلیجن کونی چاہیے ہونی چاہیے میں بھی کہہ رہا ہونی چاہیے ابھی وہاں پر رام اندر کی inauguration کی گئی ہے پوری دنیا نے سیلیبریٹ کی ہے اس پر آپ کیا کہیں میں ہاں محسوس ابھی تھوٹے پہلے ہوئی ہے ہم 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 اس کا اتجاج کریں گے اتجاج کیسے کریں گے ہم باہر نکلیں گے آج بھی کریں گے کال بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہم شلنشلت اتجاج کرتے رہیں گے سعودیہ کے مسلمان کیوں نہیں کر رہے ہیں دوبائی کے مسلمان کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ دوشور سے نہیں کرتے کسی آج تک آپ نے دیکھا کہ دوبائی کے نوکل باہر آئے ہوں کسی کام کے لیے بھی آئے ہوں کوئی بھی نہیں آئے وہ آتے نہیں ہم آتے ہیں ہم آئیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے ان کی مندر کی ناغریشن جو کر لی ہے اب کیا کیا جائے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا سال کا ریونیو جنریٹ ہوگا پچیس ہزار کروڑ کا بزنس ملے گا ان کو وہ تو ان کا فیدہ ہم تو وہ ان کا فیدہ کے لیے ہم نہیں سو سکتے ہمیں صرف یہ ہے ہماری بابری مجھے کو شہید کیا گیا ہمیں یہ دوکھ ہے ان کو آئے گا پچاس کروڑا ہے وہ ان کو آئے گا ہمیں ہمیں ہمارا تو دوکھ یہ ہی ہے ہماری مجھے کو شہید کیا گیا سعودیہ ہے یہ جو دبائی ہے یہ اس طریقے سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں جیسے آپ بات کریں یہ انہوں نے بولا کہ ہم بھی شامل ہوں گے کیا وجہ اور لائیو ٹیلیکاست بھی کیا گیا میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو وہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے سعودیہ اسلام کا گھڑ ہے اور وہاں پر شریع لوگ ہے جی وہ ان کو پتہ مجھے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا کچھ نہیں کہا سکتا وہ مسلمان نہیں ہے مسلمان الحمدللہ مسلمان تو پھر وہ نہیں نکلتے ان کی مجبوری ہے اب وہ مجبوری ہے اب وہ مجبوری ہے ہمارا کیا ریاکشن ہوگا ابھی آپ نے بولا ہم ان کے سارے مندر توڑ دیں گے توڑے نہیں دیں گے نہیں توڑ دینے چاہیے میں نے کہا ہم بھی ان کو ہمارا میں بھی تجاز کرنے چاہیے ایک ادا مندر ان کو بھی کراہ کے اترے مجھے بنائیں ہم بھی ان کو پیغام پچھائیں کہ آپ نے جو ہمارے سارے کیا ہم بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ توڑنے نہیں دیں گے آپ کو یہاں تو توڑ سکتے ہیں آپ اچھا ان کا اپنی کنٹری کے لوگوں سے نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم نے ہمارے ساتھ جاتی کریں ہم ادھر کریں گے ہم ادھر جاگ نہیں کر سکتے ہیں ادھر آپ کہہ رہے نا کہ دوسرے دیش کے لوگوں سے لیں میں لوگوں سے نہیں کہہ رہا میں ان کے مندر گرہا کے مجیر بنا کے تکھائیں ان کو جب ہم ہمارے جب ہم نے ہم نے تو ہر مذہب کو جو ہے ازادی حاصل ہوگی اور ہر کو اپنی عبادت گاہ ہو میں جائے گا تو آپ کیا میسج دے بندہ اپنی مذہب بادت گاہ جائے گا ان نے تو نہیں کیا ہم نے کوئی قانون نہیں ہم 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 بھرے ہو جائے ٹھیک ہے کوئی بانی آپ اچھے رہے کیوں ہم بھئی خالی وہ ہم ہم اچھے رہے ہم 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 اچھے رہنا جی ہم نہیں اچھے رہنا جہاد کرو مارون کو جو آپ گھر گر 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 تو آپ خموش رہیں گی ہم بڑے اچھے ہیں ہم نے گر گر نا مسلمان کی مسلمان نہیں دیتے کی مسلمان ان کی پاور اس وقت جو مجھے کسی سے بھی پکڑ کتھ رائیں ایدھر نہیں کر سکتے جس کو مجھے کھلا مجھے بابری مجھے اس کو شہید کیا گیا مندر بنا دیا گیا اس کا حمد تراج کریں گے پہلے بھی میں کہوں گا کہ ہماری سرزمین پہ ہے مندر ہے ہماری سرزمین پہ مندر ہے اس کو گرا مجھے پہ 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 دے گی ہم نے کو خدا کر دی ہے کہ رہے کہ اس کو ڈیمولیش کر دیا جائے جائے